السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر ساتسو سولہ دعوتی کام اور مخالفت شرائیت کا نیوز پیپر کو انٹرویو دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی کام اور مخالفت دعوتی کام میں مخالفت نمک کا درجہ رکھتی ہے جس طرح نمک کے بغیر کھانا پیکھا اور بے مزا ہوتا ہے اسی طرح مخالفت کے بغیر ہماری دعوتی محنت پیکھی اور بے مزا رہتی ہے مخالفت کے معحول میں کام کرنے اور اس پر جمع رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت نصیب ہوتا ہے جو موافقت کے معحول میں سو سال میں بھی نصیب نہ ہوا قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے یاد رکھے تبلیغ بریانی مخالفت کی چاشنی کے بغیر بلکل بے مزا ہے مخالفت کے دو نتیجے نمبر ایک پہلا اور بڑا عمدہ نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخالفت میں آدمی پتھر کی سخت چٹان کی طرح تبلیغ میں مضبوط ہو جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اس کا اعتماد علی اللہ عالی درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر لا یخافون لومت اللائم کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے یعنی بندے اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کیفیت کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے ہیں جہاں کہیں خوف کا ماحول سامنے آتا ہے تو اس کا تعلق معلہ اور تکلان علی اللہ اسے مقربین کی مقربین کی صفوں میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے یاد رکھیں خوف کی ایک ساعت امن و آمان کی ہزاروں ساعتوں سے افضل اور عالی ہے اسی لئے فاروق عظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ اے ابو باکر تم اپنے غار سور کی خوفناک ساعتیں مجھے دے دو اور مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو یہ اثر صحیح ہے اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ آدمی محسوس تو کر سکتا ہے پر بیان نہیں کر سکتا مخالفت کا دوسرا بیانک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا کر کام سے دوری اختیار کر لیتا ہے یہ دوری اختیار اس لئے کر لیتا ہے کہ اسے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا دشوار ہوتا ہے اور اپنی محنت کا اچھا نتیجہ دیکھنے کا متمنی رہتا ہے اور جب نتیجہ امید کی خلاف سامنے آتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور مایوسی اسے گمراہی تک مہچا دیتی ہیں حالانکہ ہمارا بہتر نتیجہ تو یہی ہے کہ ہمارا وقت مال جان اللہ کے کام پر لگ جائے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے السعی منی والاتمام من اللہ کوشش میرا کام ہے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے آزمائش صبر و ابتلا یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے اور امتحان اسی سے لیتے ہیں جسے آگے کی صف یعنی کلاس میں بھیجنا مقصود ہوتا ہے راستے چلتے آدمی کو امتحان گاہ میں نہیں بٹھایا جاتا بلکہ صرف اسی شخص کو بٹھایا جاتا ہے جسے ترقی دینا مقصود ہو آنکھ بن کر کے تبلیغی کام پر جمع رہو مرکز نظام الدین اور حضرت جی امیر محترم مولانا محمد سعاد صاحب دامت و برکات اوم کی ہدایات پر شرع صدر کے ساتھ عمل کرتے رہو حضرت جی پر ہو رہے ہیں ہر حال کی قبر رکھتے ہوئے دعاؤں اور اسباب کی لائن سے ہمتن تیار رہو ادھر ادھر دیکھ کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں دکھ کے بادل چھٹ رہے ہیں اور بھی چھٹ جائیں گے انشاءاللہ مرکز نظام الدین کا نظام حضرت جی رعب مولانا محمد سعاد صاحب کاندولوی مدذل لہو کے امت پر احسانات نمبر ایک موجودہ رمضان کے مہینے میں اپنے معمولین کو اس بات کا حکم دے کر کہ پنج وقتہ نمازے ترابی وغیرہ اپنے گھروں میں ادا کی جائیں گھروں کو مساجد میں تبدیل کر دیا اور لوگوں کی سہتیابی کا راستہ ہموار کر دیا نمبر دو تبلیغ والوں کو حکم دیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو خون کا تیہ دے کر ان کی جانوں کو بچایا جائے اور تبلیغ والے خون دینا شروع بھی کر دیا اللہ قبول فرمائیں نمبر تین حضرت جی مولانا محمد سعاد صاحب کاندولوی نے اپنے متبعین کو قرآن کریم کے تراجم صحیح اور تفاصل معتبرہ کی متعلق دعوت دی اور بطور مشورہ ترجمہ شیخ الہند اور ترجمہ بلال حسنی کا نام پیش کیا افسوس جی شخص نے امت کو ترجمہ اور تفسیر قرآن پڑھنے کی دعوت دی اسی کو تفسیر بررائے کا اتحام اور الزام جھلنا پڑا نمبر چار امت کو علماء کرام کے حلقات درس میں شرکت کرنے کی دعوت دی بلکہ خود بھی شرکت فرمائی نمبر پانچ دار العلم دیوبن مظاہر العلم سہارنپور اور ندوت العلماء لکھنوں کے اکابرین کو بار بار خطوط لکھے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا مدارس اسلامیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا اور حضرات علماء کرام کے تبلیغ میں تعاون اور مشہوروں پر شکریہ ادا کیا نمبر چھے روزانہ اپنی دعوت میں علماء کے احترام اور مدارس کی عظمت کا باب کھولا جس کا دل چاہے کسی بھی دن روانگی کے بیان میں شریک ہو کر اپنے کانوں سے سن لے نمبر ساتھ مردوں کو ذمہ دار بنایا کہ وہ روزانہ اپنے اپنے گھروں میں عورتوں اور بچوں کو قرآن سکھائے باوجود اس کے کہ شرائی حضرات آڑے آگئے کہنے لگے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تبلیغ میں بیدات ہے اس اتحام اور الزام کو بھی حضرت جی نے اللہ کے لئے برداشت کر لیا نمبر آنٹھ بلکہ مزید عظیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں اور مسجد کے ذمہ داروں کو مکلف کیا کہ ہر مسجد میں قرآنی مکتب قائم کرے اور بچوں کو لانے کے لئے باقاعدہ گشت کریں اور اسے تبلیغ کا جزے لازم سمجھیں نمبر نو حضرت جی مولانا سعاد کاندھلوی متزلہوں نے رمضان کی آمد سے پہلے ترہ ترہ سے ترغیف فرماتے رہے کہ گھروں میں تراغی کو اتمنان سے پڑھیں اور اعتقاف کرنے کی بھی تلقین کی حالانکہ شورا والوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تبلیغ میں اعتقاف کی دعوت دینا ہمارے کام کا حصہ نہیں فائدہ اگر تبلیغ کا مقصد ہر سنت کو زندہ کرنا نہیں ہوا تو پھر کیا تم کتاب کے صرف بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو کہ مانن علماء یہود کے مستاق نہ ہو جائیں اس جرم عظیم کی پاداش میں ہم بھی علماء یہود کی طرح ہلاک نہ کر دیے جائیں نمبر دس حضرت جی مولانا سعاد صاحب کاندھلوی متزلہو حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی انتقال پر مشورے میں خود فیصل اور امیر ہونے کے باوجود بخاری شریف اپنے استاد حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کو دے دی واضح رہے کہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کو اس سے قبل مشکات المصابح اور تحاوی شریف بھی حضرت جی نے ہی دی تھی نمبر گیارہ حضرت جی مولانا سعاد صاحب کاندھلوی مدذل لہو نے اکابر کی یاد تازہ کرتے ہوئے اہدو اور منصوبوں میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو آگے رکھا اور خود پر ترجیح دی نمبر بارہ فجر کے بیان میں اپنے علاوہ حضرت مولانا محمد یاقوب صاحب مولانا محمد ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لات صاحب وغیرہ کو شریک فرمایا تھا حالانکہ سابقہ اکابر سلاثہ کے دور میں فجر کا بیان صرف ایک شخص ہی کیا کرتے تھے واضح رہے کہ حضرت جی مولانا محمد اینام الحسن صاحب رحمت اللہ نے شورہ تیہ فرمائی تھی ان میں بندرجہ بالا تینوں حضرات کا نام بھی نہیں تھا یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جناب احمد لات صاحب مولانا یاقوب صاحب یہ تینوں حضرات رکن شورہ یا فیصل ہونے کی احسیت بھی نہیں رکھتے تھے صرف حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ اور حضرت مولانا سعید صاحب مدزلہو کو ہی شورہ اور رکنیت کی فضیلت حاصل تھی اس کے باوجود ماشاءاللہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے تقسیم قطوب در مدرسہ کاشف العلوم اور بیانات در بنسجد بنگلے والی میں ہمیشہ سے حضرات قدمہ کا احترام ملہوز رکھا اور انہیں ان کی حیثیت کے مطابق کتابے بھی دی اور فجر کا بیان دی حضرت جی مولانا سعید صاحب کاندلی مدزلہو نے بیت اور ارشاد کے موقف سلسلے کو دوبارہ جاری کیا یہ بیت کا سلسلہ مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد شروع ہوا اس لیے کہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ذمہ داری میں اشتراک رکھتے تھے جس کے سبب بیت کا معاملہ موقف تھا حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب علت اشتراک ختم ہو گئی تو بیت شروع کر دی اور وہ مبارک سلسلہ جو حضرت اکابر سلاسہ کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ قائم تھا اور سیکڑوں بلکہ ہزاروں بندگان خدا اور بندیوں کو توبہ کی توفیق ہوتی تھی دوبارہ شروع ہو گیا فائدہ امارت اور بیعت ایک شخص کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اس لیے اب امارت بھی درست ہے اور بیعت بھی درست ہیں نمبر چودہ واضح رہے کہ سلسلے تذکیہ اور سلوک میں حضرت جی رعب مولانا محمد سعاد صاحب مزلہو کو حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کاندھلوی اور مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری رحمہ اللہ دونوں کی نسبتیں حاصل ہیں جس کا دل چاہے مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی کے خاندان والوں سے اور مولانا محمد عساق صاحب شیخ الحدیث مدرس نوح سے دریافت کر لیں اسی طرح کتاب منتخب حدیث مولانا صاحب کے دادا جان کے لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے مولانا صاحب اکیلے وارث حقیقی ہیں اس لئے اس کتاب کی تباعت اور اشاعت پر کسی شورائی کا ذرہ برابر کا حق نہیں نہ قانونی اور نہ شرعی فائدہ اتنے خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کا شمار شروحی سے نہ تو مرکز نظام الدین کے ٹرسٹیوں میں سے تھا اور نہ ہی انتظامی امور سے اس کے باوجود ان کی ہردرمی یہ چلی آ رہی ہے کہ کسی طرح سے موانا صاحب کو اور موانا اور الیاسی گھرانے کو مرکز نظام الدین سے بے تعلق کرے اور انہیں مرکز سے باہر نکال پھینکے حالانکہ یہ کوششیں غیر شرعی اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے سراسر مضمون کوششیں ہیں الیاسی گھرانے کا ساری امت مسلمہ پر ایسا عظیم احسان ہے کہ قیامت تک اس کو نہیں چکایا جا سکتا آج کیا ہند اور سند بلکہ ساری دنیا میں جو اسلام زندہ ہے اس گھرانے کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ہیں حضرت جی رابے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں ان کے مقابلے میں شرعیت والے بنیا ابن بنیا ابن بنیا ابن بنیا ہیں احسان فراموشی کی انتہا یہ ہے کہ جس خاندان سے ہدایت اور دعوت ملی اسی خاندان کو مٹانے چلے کیا کیا نہیں کیا اس شرائی ٹولے نے حضرت جی کے خلاف لاکھوں کتابیں چھپوا کر دنیا کے مشہور زبانوں میں چھاپ کر تقسیم کیا تقریرے کی ایک بڑا مافیا حضرت جی اور مرکز نظام الدین کی خلاف لگایا مدارس اور علماء کو اکسایا اب سب طرح سے ناکام ہو گئے تو میڈیا وغیرہ پر اپنا رونا رو رہے ہیں اور ہر سال رائیونڈ کے اجتماع میں سرپرستی فرما کر شریک ہو کر اپنے رائیونڈ مرکز کا وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں سولہ دو دن قبل عالمی شرائی والوں نے نیوز پیپر کو طویر انٹرویو دیتے ہوئے مرکز نظام الدین اور مولانا ساتھ صاحب کے خلاف جتنا زہر اگلا سب نے پڑھا لیکن اس جگہ کا نام چھپایا جہاں یہ عالمی شرائی بنائی گئی سن دوہزار پندرہ سے لے کر آج تک کی ساری سازشیں مرکز رائیونڈ میں بیٹھ کر کی گئی اتنے طویل انٹرویو میں عالمی شرائی بنانے والوں کا اور جہاں پر یہ عالمی شرائی بنائی گئی اس جگہ کا نہ تو نام ہی بتایا اور نہ پتا محل وقوع کا بیان نہ کرنا خود ایک قسم کی بیدیانتی ہے اور اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرویو لینے والے نے بھی یہ نہ پوچھا حالانکہ انٹرویو میں تو سب سے پہلے تاریخ اور جگہ کا نام اور پتا لکھتے ہیں اس اہم بات کو شورا والوں نے جان بوچھ کر کیوں چھپایا مگر مولانا تاریخ زمیر صاحب اس سازش کے چشندید گواں ہیں ان کا بیان ملاحظہ ہو اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر فرمائیں اور مفسدین کی مکاریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور دارین کے لئے زخیرہ بنائیں اور اس وبائی بیماری سے ساری انسانیت کی حفاظت فرمائیں اور سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا موسیقی